شب برات موت کا ورشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندوی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور چار لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں اور وہ چار لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات شعبان المعظم کی پندروی رات کو شب برات کہا زاتا ہے برات کا مطلب ہے نزات کی رات اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات میں ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے آمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو شعبان کی پندوی رات کو اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلق کرے اور میں اسے بخش دوں اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں ہے کوئی محتاج کے آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندوی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور چار لوگوں کو چھوڑ گربا کی سب کی بخشش کر دیتے ہیں ان چار لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرق ہو یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے قینہ رکھتا ہو تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا ایسا ہرگز نہیں ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لوں پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی تو اس بری عادت سے تمہارا چھتکارہ بھی ممکن بنا دے گی پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ حضور سرور اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نس شعبان کی شب ہے یہ رات ہزار راتوں سے افصل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے براور گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں سوال سے لوگوں کے پہلا شراب کا آدھی دوسرا والدین کا نا فرمات تیسرا زنا کرنے والا چوتھا قطع تعلق کرنے والا پانچوں فتنہ باز اور چھٹا چوغل خور ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھوپڑی پر پڑے آپ رکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے این اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ کیا میں اس سے زیادہ عزیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں ارش کیا زی ہاں ضرور چنانچہ اس چھوپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں اصال یہ باہر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا آپ کتنے عرشے سے اس چھوپڑی میں عبادت کر رہے ہیں بزرگ نے جواب دیا چار سو برس سے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہی الہی میں ارش کی اللہ تیرے اس موت سے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں حضرت تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میں میرے محبوب نبی کے امتی کشوبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں دو نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی چار سو برس کی عبادت سے افضل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں زبرائیل عمین علیہ السلام تشریف لائے اور ارز کرنے لگے اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے میں نے ان سے دریافت کیا ایسا کیوں اس رات میں ایسا کیا ہے حضرت زبرائیل عمین علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو درواز لکھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ چہر آیا ہو بشرت یہ کہ وہ زادوگر نہ ہو سوٹ خور نہ ہو زانی نہ ہو شرابت کا آدھی نہ ہو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں ماہ شعبان کی پندوئی شخص کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرص کیا یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتین کاموں پر مقرر ہیں ان کو اسی عمر کے اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے اور اس پندروی رات اللہ تعالیٰ صورت دوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو رزق چاہتا ہو مصیبت کا مارا ہو دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا اسی طرح صبح ہونے تک اشارت فرماتے ہیں پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندروی کا روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے مگر کافر مشرق کی نہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخش دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی میں نے دیکھا کہ آپ بقی کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں پھر فرمایا کہ تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو میں نے عرض کیا ضرور پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعات پڑھی اور پہلی رکعات کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورہ پڑھی پھر آپ سجدے میں چلے گئے یہ سجدہ صبح تک جاری رہا میں دیکھتی رہی جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وارد کو قبض تو نہیں کر دیا پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنسی اور میں نے رسول اللہ کے تلموں کو چھوہا تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے الہی میں تیرے عذاب تیرے افو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں تیرے کہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تجھی سے پناہ ساتا ہوں تیری ذات بزرگ و بڑتر ہے میں تیری شائع نشان سنا بیان نہیں کر سکتا تو آپ ہی اپنی سنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا صبح کو میں نے ارز کیا کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا حضور نے دریافت فرمایا کہ تم نے ادا کر لیے میں نے ارز کیا جی ہاں آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو کیونکہ زبرائیل امیر علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشار کی نماز کے بعد بس یہ دیکھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص آج رات کون سی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی آج پندرہ شعبان ہے بعد سب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے فرمایا یہ رات بیداری کی رات ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف اور وہ فرشتے حضرت میکائل اور حضرت عزرائل کے پیچھے ہوتے ہیں حضرت میکائل اور حضرت عزرائل ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے آمار کا وعدہ کرے تو حضرت میکائل علیہ السلام اس کی تقدیر میں ترامین کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فروان لکھنا اور اللہ کا حضرت عزرائل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے عزرائل ہر گھر جا کے دیکھ آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسے اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنے زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے محلت مانگے تو اس کی زندگی میں فروانی لکھنا اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مسئیبتوں اور بیماریوں سے نظات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مسئیبت کو ختم کر دینا اے شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتو جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور بزرگان دین رحمہ اللہ کے عامل سے اس رات میں تین کام کرنا ثابت ہے نمبر ایک قبرستان جا کر مردوں کیلئے انسان سواب اور مغفرت کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب براد میں جنت البکی جانا ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چل جائے تو عجر و سواب کا باعث ہے لیکن پھول پتنیاں سادر جرہاوے اور چراغاں کا احتمام کرنا اور ہر سال جانی کو لازم سمجھنا اس کو شب براد کے ارکان میں داخل کرنا چھیک نہیں ہے جو چیز نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے اسی کا نام اتباع اور دین ہے نمبر دو اس رات میں نوافر، تلاوت، ذکر اور اذکار کا احتمام کرنا اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہٰذا نوافر وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں عدا کر کے اس موقع کو غریمت زانے نوافر کی زمانت اور مخصوص طریق اپنانا درست نہیں ہے یہ فضیلت والی راتیں شور و شغف اور میلے استماع منقط کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں نمبر تین دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ آیام بیض تیرہ چودہ پندرہ کی روزوں کا احتمام فرماتے تھے لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب عجر و ثواب ہوگا باقی اسراف میں پتاخے بجانا آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا احتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشہول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے بارحال اسراف کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف صالحین نے اسراف کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نینان میں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں بہتر رمائے اور ہمیں موسیقی